نمازکار دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے واتس اپ اکاؤنٹ کو آپ اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر کیسے اوپن کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے یوز کرنا کمپیوٹر کے سکرین پر لیکن ہم جان لگے کمپیوٹر پر ہمیں کیوں اوپن کرنا کی جورت پڑتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر پر جب ہم اپنا ورک کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اسی دوران ہمارے موبائل پر واتس اپ کے مسجس آتے رہتے ہیں اور پھر ان کو چیک کرنے کے لئے ہمیں بار بار موبائل اٹھا کر کے دیکھنا پڑتا ہے جس سے کہ ہمارا کام جو ہے وہ بادید ہو جاتا ہے ہمیں ڈسٹربنس ہونے لگتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کیسے اپنے واتس اپ اکاؤن کو کمپیوٹر کے سکرین پر کھولا جا سکتا ہے تو اس کے لئے آپ اپنے موبائل پر واتس اپ اپلیکیشن آن کر لیجئے اور پھر جیسے کہ دیکھئے یہ اپلیکیشن میں دائیں اور اوپر کی اور تین بندی کھلی ہوئی ہے جو واتس اپ اکاؤن کے فیچرز ہوتے ہیں ان کو ہم ٹس کر کے آن کرتے ہیں دیکھئے اس میں تین نمبر پر ایک اپشن ہے واتس اپ ویپ اس کو آپ ٹچ کریے اور اب دیکھئے یہ اس کوٹ کو سکین کرنے کے لئے پوچھ رہا ہے qr کوٹ کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ویپ ڈاٹ واتس اپ ڈاٹ کام کمپیوٹر پر جائیے اور qr کوٹ کو سکین کریے آئیے ہم کمپیوٹر پر qr کوٹ کو اوپن کرنے کے لئے واتس اپ ویپ اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ویپ براؤزر کو اوپن کر لیں گے اور یہاں پر ہم گوگل پر سیدھے واتس اپ ویپ ٹائپ کر لیں گے واتس اپ سیدھے سیدھے ہم سرچ کر لیتے ہیں اور دیکھئے جو اس میں سب سے پہلا جو آپسن ہے یہ واتس اپ ویپ جو لکھا ہوا ہے اسی کو ہم اوپن کریں گے اب یہ دیکھئے کھول رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے qr کوٹ آ گیا ہے اس qr کوٹ کو ہم اپنے موبائل پر اسکین جو ہم نے سکینر آن کیا ہے اس کو اسکین کر لیتے ہیں تو دیکھئے دوستو یہ ہمارے کمپیوٹر پر وہ واتس اپ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی اسکین آ گئی ہے پورا واتس اپ اکاؤنٹ ہمارے کمپیوٹر پر ہمارے براوزر پر کھول گیا ہے اور ہم یہی سے ہی اپنے دوستوں کو میسج کر سکتے ہیں جیسے کی میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میرا ایک گروپ ہے یہاں پر میں نے ہیلو لکھ کر اور یہی پر میں نے یہ سینڈ کر دیا دیکھئے تو یہ جو ہے آپ اپنے براوزر پر کھول سکتے ہیں اور اپنے واتس اپ اکاؤنٹ کو براوزر پر یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹچ کر کے لوگوں جو اسمائلی ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں دائیں طرح اوپر دیکھئے یہ اپنے میسجز کو سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی ایک جو ہے گروپ یا کسی بھی لوگوں کا اور یہ اٹیچ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اٹیچمنٹ دیکھ لیجئے یہ فوٹوز اور ویڈیوز آپ یہاں سے اٹیچ کر سکتے ہیں اس کو کلک کرنے پر یہ براوزر کھول جاتا ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی فائل جو ہے میڈیا کی فوٹوز یا ویڈیو اپلوڈ کر کے اپن کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کیمرہ ہے جو کہ اگر آپ کے لیپٹوپ کے سکن پر جو کیمرہ ہوتا ہے یا ویڈ کیمرہ ہوتا ہے اس کو وان ہو جاتا ہے اور یہی سے آپ اس کو اوپن کر کے فوٹو لے سکتے ہیں یہ ڈاکومنٹ ہے اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا چاہے تو وہ بھی اٹیچ کر کے اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر بھیج سکتے ہیں اور یہ کانٹیکٹس ہے تو یہ آپ کے جو کانٹیکٹس میں آپ کے جو واتس اپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی آپ کے دوست جو ہیں ان کو آپ سیلٹ کر کے یہاں پر بھیج سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے گروف انپو لے سکتے ہیں یہ سارے آپشن ہے جیسے کہ آپ کی موبائل کے سکرین پر ہوتا ہے اور یہاں سے آپ جن جن لوگوں کو کلک کریں گے ان کے میسیجز اس سکرین پر کھلتے جائیں گے اور وائس ریکارڈ کر کے سینڈ کرنے کی سیم پروسیجر ہے یہاں پر ہم کریں گے ویسے ہی ہمارے مائکرو فون میرے کمپیٹر میں سمیں مائکرو فون نہیں لگا ہوا ہے تو یہ نہیں بتا رہا ہے یہی سے مائکرو فون آن ہو جائے گا آپ ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں اور اور اگر آپ کو جیسے کہ یہ لگاؤٹ کرنا چاہے اب تو یہاں پر آپ لگاؤٹ کریں بٹن پر آئیے گا یہاں پر آپ ٹچ کرئے گا اور یہ لگاؤٹ کا افشن آجے گا آپ یہاں سے لگاوٹ کر سکتے ہیں آپ کا جو ہے ایک آکاونٹ ویب سے لگاوٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ کھولنے کے لیے آپ کو پھر سے QR code scan کرنے کی ضرورت پلے گی یہ settings ہیں آپ یہاں سے اپنے account کی settings پہ جا کر settings کو use کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ایک option get notification اور new messages turn on desktop notification تو یہ دیکھئے یہاں پہ یہ آپ اگر allow کر دیتے ہیں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ جو ہے notification کو اگر allow کر دیتے ہیں تو browser بند ہونے پر بھی یہ آپ کے whatsapp messages کو آپ کی screen پر اس side میں notify کرتا ہے اگر کوئی بھی میں نے اس کو allow کر دیا ہے تو کوئی بھی اگر message آئے گا میرے browser اگر بند بھی رہے گا تو یہ ہمیں یہاں پہ notify کر دیگا تو دوستو یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کارگر طریقہ ہے آپ اپنے whatsapp account کو اپنے browser پر open کر سکتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس کو like کرنا بلکل مت بھولئے گا اور اگر نئے نئے ویڈیوز آپ ہمارے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے subscribe button پر جا کر subscribe کیجئے گا جس سے کہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز مل سکے اور آپ دیکھئے اور سیکھئے نمیس کر دوستو mourouthڈیوز مل سکے پھولیوز پھولیوز مل سکے بھور کی ہے رائے پھول cit territ wears جو دع